مجھے بچھاؤ مجھے قید کا لیا گیا ہے مجھے لینس اینڈ گوفا میں قید کا لیا گیا ہے پلیس مجھے بچھاؤ میں تمہیں میسیج دینے آئی تھی رکو نہیں لڑکی کو مصیبت سے بچارا یہ تو میری خاصیت ہے میاں تم نے تو کہا تھا چلتے چلتے سونا تمہاری سپیشالٹی ہے مجھے جج مت کرو جی مجھے جج کنا مشکلے نہیں نام امکن ہے لینس اینڈ گوفا وہ تو بہت بہت دور ہے وہاں کوئی تو ہوگا جو اس کی مدد کر سکتا ہے پر کوئی ایسا کیوں کرے گا اس نے ہم سے مدد مانگی پر اس نے پرونٹو کا نام نہیں لیا نام نہیں لیا تو کیا ہوا تمہارا ہیرو پرونٹو تمہاری مدد ضرور کریں گا جی مجھے لگتا یہی وہ جگہ ہے میری مدد کرو اسی سے اس نے ہمیں میسج پھیجنے کی کوشش کی ہوگی پر وہ لڑکی جو مصیبت میں وہ ہے کہا میں یہاں ہوں پر میں لڑکی نہیں ہوں اور مصیبت میں تو بلکل نہیں ہوں یہ جول ہے تم ڈاکٹر بلاک کے لئے کام کرتے ہو پر تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ اگلے ہفتے کا کنٹسٹنٹ ہے اس ہفتے تم گیم کھلو گی گیم؟ کیسا گیم؟ جو کھیلنے کے لئے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے اور تم کون ہو؟ مجھے نہیں جانتے میں ہوں اس گیم کو چلانے والا میرے گیم کی خاص بات یہ ہے کہ اگر تمہارے تب بھی تمہارے پوائنٹس کم نہیں ہوتے اور دیکھوں کے لئے کھلو گیم کی خوابت کو کی بھی تمہارے پوائے تک کھلو گیم کی خوابت کے لئے معاف کرنا پر میں یہ گیم نہیں کھلنا چاہتا یہ تو کسی طرح کی امیج ہے جیسے کی ایک ہولوگرام تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آزانی سے یہ کرنے دوں گا تمہارا مقابلہ شائر کے سب سے بہترین کھلاری سے ہیں کیا دماغ ہے بلکہ تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے تمہیں اپنا اپنے چنا ہے اگر تمہیں اتنے مہان ہو تو ہم نے پہلے کہیں تمہارے بارے میں سنا کیوں نہیں کیونکہ میرے کیم میں ہارنے والے بچتے نہیں ہم نہیں ہاریں گے کیونکہ ہم کھیلیں گے ہی نہیں ہم جا رہے ہیں ارے تم سب وہاں کیا کر رہے ہو شاید میں نے غلط بٹن دبا دیا مجھے معاف کرنا میں اب ہی نیچے اتارتا ہوں اب کون سا بٹن دباؤں اکڑ بکڑ بمبے بھو او او میں نے شاید چپٹا کرنے کا بٹن دبا دیا مجھے تو اس کا پاسورٹ بھی بتا نہیں میں جلدی کچھ کرتا ہوں ہمیں جلدی یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈا ہوگا ورنہ ہمارا پاپڑ بن جائے گا مدد چاہیے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کوئی نہیں ہے لیکن مجھے ایک ڈیجی ملا ہے یو 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 کیم مستو تمہیں ایسا میوزک سنائے گا جس کے بعد تم بچ نہیں پاؤگے تو سنو جیز میوزک جیز میوزک مجھے جیز میوزک سے نفرت ہے کیا آخری وقت میں یہ میوزک سننا اچھا ہوتا ہے یا کوئی اسے بند کرو ٹرکسی تم رامسٹون سلگ استعمال کرو جولز دروازہ کھولے گا مجھے دیوار کی پروا نہیں کوئی تو اس میوزک کو بند کرو جولز بوجین کہاں ہو تم دونوں آہ یہ رہ جی مزایا ہے نا اور یہ تو صرف تمہارا پہلا چیلنج تھا پہلا اور آخری بھی سمجھے ہمیں ہمارے سلگز واپس دے دو اور ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے میں نے تم سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی مصیبت جھلی اور تیاری کی میں صرف بہترین کنٹیسٹنٹس چنتا ہوں اور میری ریسرچ کے حساب سے وہ تم تینوں ہو میں نے مولنویٹ پر ریسرچ کرنا ضروری نہیں سمجھا صحیح کا مجھ میں کوئی بھی ریسرچ نہیں کر سکتا جی رولز بہت سمپل ہے جو بھی سلگ تم یوز کروگے وہ میرا ہوگا اور اگر میرے چیلنج کو تم نے پار کیا تو آخر میں تمہیں وہ مل چائیں گے ایلائی اس طرح تو ہم ساری سلگز کھو دیں گے ہم جولز اور باقی سلگز کو لیے بینا نہیں جائیں گے یہ ہوئی نا بات تم میرے دوستوں دیرو ماتور آگے آ کر اپنا چیلنج بھی کار کرو لیور کو کیچو پرائز چیتو کھیل شروع ہو گیا ہے چکری کھوم رہی ہے اور جہاں وہ رکھے گی وہاں جائیں گے پلیز اسے بچنے مت دینا پلیز اسے بچنے مت دینا پلیز اسے بچنے مت دینا وہاں کافی اچھا کھیلے تم چلو اب دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا چیتا مجھے نہیں پتا اس گیم ماسٹر کی کیا چال ہے لیکن ہمیں اپنے سلکز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کوئی چیلنج ہوا وہ نہیں تھا یہ ہے جلدی کیا ہم سلکز کو نہ استعمال کرنے والے رول کو چین نہیں کر سکتے جیت مجھے لگتا ہے تم صحیح ہو ٹھیک ہے اب تم نے بس سوکو کھو دیا امید ہے کہ وہ کام آیا آو کام تو آیا پر میرے پرانٹو ایک اور سلاگا مجھے میرے کلیکشن کی لیے ایک اور مل گیا پر اگر میں کچھ لیتا ہوں تو ساتھ میں کچھ دیتا بھی ہوں یہ لو یہ اپل کھلو جلدی کرو ورنہ یہ پھٹ جائے گا دو پریج ہیں پر ان میں سے صرف ہی کہ تمہیں ریت کے دلدل سے بچا سکتا ہے تو وہ کون سا ہے جلدی فیصلہ کرو نہیں تو وہ اپل سے بھرا بکٹ تمہیں اڑا دے گا کیا ہم تیر کی نہیں جا سکتے کیونکہ دلدل میں تیر نہیں سکتے بلکل وہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس ٹوٹے پھٹے بریج سے جائیں یا وہ چاہے گا جلدی ایلائی سوچو کیا کریں دوسرے بریج پر جم کرو میں نے سوڑنگ سوٹ لے کے آنا چاہیے تھا شاید وہ واپس آئے گا ایٹ کے دلدل سے کوئی بھی واپس نہیں آتا ہی گیم ماسٹر سرو میری بات جب ہم یہ سب ختم کریں گے تب پرانٹو ہمارے ساتھ ہوگا جو فیل ہوگا اسے پینلٹی تو بھرنی پڑے گی پرانٹو کا گیم تو ختم ہو گیا لگن تمہارا ابھی باقی ہے مجھے لگا یہ بریج اچھا تھا بس آ گیا کاش تم اپنے چہرے دیکھ پاتے او ایک منٹ دیکھ سکتے ہو تمہارے چالنج کو پورا کرنے کے لئے سلکٹ کی ضرورت نہیں بڑی کیا اب یہ پورا ہوا ابھی نہیں آگے دیکھتے جاؤ لگتا ہے سارے مشین زمین کے اندر ہیں وہ ضرور نیچے ہوگا اور ہمارے سلکس بھی اور پرانٹو بھی اس کی خود نیکی کلا ہمارے ضرور کام آتی ہاں مجھے اب بھی اس کی آواز سنائے دے رہی ہے ہاں کیا تم نے وہ سنا وہ پرانٹو کی آواز تھی یا میرے کان بج رہے ہیں کیا نہیں میں نیچے سے بھو رہا ہوں جی پتہ نہیں اس ٹینل میں کیا کیا ہے جی تم ریت کی دلدل سے بچے کیسے کیوں نہیں بچتا میاں گرمیوں میں ہم دلدل میں رہتے جی اور میں نے تو ریت کی نیچے سے ایک راستہ بھی نکال لیا مطلب اب تم ہمارے خوفیہ جاسوس ہوئے پتہ لگاؤ وہ گیئے ماسٹر یہ سب کہاں بیٹ کر کرتا ہے پر ذرا سنبھل کر اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس کی جاسوس ہی کر رہے ہو ہاں سمجھ گیا جی جاسوس پرول تو اپنا گام کریں گا بلکل اندے ہاون کر ٹین کانٹسٹن سب بھی بچے ہیں اب تک کہ چتنے چیلنجز تھے اس میں سے تم بیسٹ ہو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں پر ہمیں ایک پاگل کے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آ رہا جس کے پاس بے فضل کا وقت ہے میرے پاس تو اور بھی گیمز ہے کھیلنے کے لیے پر کیوں نہ ہم سی تھے فائنل کی اور ہی پڑھیں اور یہ بہت خاص ہے ایلائی سلگ اور لوگوں کا ہیرو کیا تم دونوں کو بچا سکتے ہو اور اگر نہیں تو دونوں میں سے کس کو بچاؤ گے میں نے تم دونوں کو پہلے بھی دیکھا ہے تم زومبی مال میں تھے نا تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں آنا میرا آئیڈیا نہیں تھا بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہمیں سیدھے کروز سے گھر جانا چاہیے تھا تم کبھی اپنی کمفرٹ زون سے پاک نہیں آوگے سمیں بہت ہے دکٹر نے اس بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم نہیں سجھو گے ٹرکسی کیا سوچ رہی ہو کیوں نہ تھوڑی ٹارگٹ پریکٹس ہو جائے پانچ ٹارگٹس پانچ شوٹس کیا تم یہ کر پاؤ گی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں نجال میں فس کے اپنے سلکس برباد کروں گی تو بھول جاؤ ایسا ہے تو تم میرے سلکس استعمال کر لو پر لگتا نہیں کہ تم نشانہ لگا پاؤ گی کیا مطلب تمہارا میرے نشانے پر بھروسہ نہیں چلو دیکھ لیتے ہاں بڑیہ شاک مزا رہا ہے اوہ سلیہ تمہیں پتا ہے نا مجھے یہ سب پسند نہیں ہے کون ہوگا وہ سلکس یا انسان یا ہیرو خود بچنے کی کوشش کرے گا گوڈ بہترین انجینئر تو منٹ میں کچھ اچھی چیز بنا کر دکھاؤ ورنہ تمہارے دوست نہیں بچیں گے ہیلائے کیا تم سن سکتے ہو رکسی اور تمہیں پھنکیوں کی پڑیا کچھ کیوں گھڑ پڑ ہے ٹھیک ہے بندو پھیلاؤ تمہیں تو کبھی بھی میری کوئی بات اچھی نہیں لگا ہاں اچھا تو یہ بات ہے ٹھیک ہے یہ آخر یہ چیز ہے کیا ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب بھی ہوگا مجھے اس کا ٹھیکانہ مل گیا ہے اور مجھے سلکس بھی مل گئے ہیں لگتا ہے کہ وہ سارے اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ بہت خطرنا ہے تو اس لئے وہ انہیں چھرا رہا ہے وہ ان کی انرجی سے خود کو اور اس گیم کو چلا رہا ہے بس ہوا اب میں سمجھا اور مجھے سمجھے 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 بڑھ یہ تمہارے لئے نہیں ہے شکریہ بڑھ تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چک گیا اگر نشانہ لگتا تو ایلائے لابا میں گرتا اور تمہاری چکنی بن جاتی سمجھے او تب تو بہت برا ہوتا کیا یہ چیک پہ ہے ہے نہیں تھا انہیں گرا کر تم خود کھڑے ہو تمہیں اپنے دماغ پر اور زور دینا ہوگا ان دونوں پر بدبو کا اثر نہیں ہوا میں جانتا ہوں وہ بھی تمہاری طرح نکلی ہیں اور تم سلکس کو نقصان نہیں پہنچاؤگے کیونکہ وہ تمہیں انرجی دیتے ہیں او اچھا تو تم اور کیا جانتے ہو یہ کہ تم بلکل اکیلے ہو بیسمنٹ میں رہتے ہو اور اپنی نکلی دنیا کو چلانے کے لیے سلکس کی مدد لیتے ہو صحیح کہا نہ میں نے یہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ اب تک کسی کو نہیں پتا تم ان روبوٹس کو اور نکلی کھیل کو بند کیوں نہیں کر دیتے آؤ میرے ساتھ اصلی دنیا میں مقابلہ کرو تو میرے سامنے آؤ ایلائی اس طرف میرے دوستوں ہم سب اس پہ نہیں سما سکتے یہ کون چیلنج ہے میں رکھتا ہوں تم دونوں جاؤ مار کھا کر بھی آخر تک دوستی نبھائیں گے لوسرز ہم لوسرز نہیں ہیں ہمیں آنے کا بہتر راستہ ملا فرانٹو ایکسپریس سے مولینویٹ بر ریسرچ کرنا چاہیے تھا جانے کا وقت آ گیا ہے گیم ماسٹر ہمارے سلکس ہمیں واپس کر دو تمہیں لگتا ہے کہ میں ہار گیا ذرا سوچو تمہیں ایک اور چیلنج پار کرنا ہوگا مجھے ہرانے کے لیے اور جتنے سلکس میں نے آج جمع کی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھے ہرا پاؤگے کبھی بھی جاسوس پرانٹو کی واسنویلائے گیم ماسٹر ہمیں ٹارگٹ بنا راجی پرانٹو یہ میں جانتا ہوں چھپ رہو سب لوگ ہاپ راک کے اندر جاؤ کتنی بھی کوشش کر لو مجھ سے پچھ نہیں پاؤ گی وہ ایکسٹر سلگ انرجی تو بہت پاہفل ہے پر تم نے اسے پرپات کر دیا چیٹنگ کر کے ہم نے نہیں کیا اور میرے گھر میں گھس کر مجھ سے ہی لڑنے کی کوشش کی نہ سمجھ گئی کہ کوشش اچھی تھی پر مجھے ہرانے کے لیے یہ کافی نہیں اور تم ڈرپوک مولنویت تو میں مائے کسٹر زندہ چھوڑ سکتا ہوں بل جائے گا دس فریڈ پہ پرانٹو چلو اور سلنگنگ کرو یہ مجھے اور طاقتور بناتا ہے کتنے بچے ہیں صرف ایک سلگ میرے پاس بھی ایکس میٹر کو استعمال کرو ایلائی وہ اسے روک سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی ہمیں ایک پاہفل بلاسٹر چاہیے اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تیار ہو بوپی فیوزن موو یس اس کا دھیان کھیچنے کے لیے سارے سلگز یوز کرنا ایکسی نہیں آپ نے چیٹنگ کی ہے چیٹنگ ہی صحیح تمہیں سبق تو سکھایا تم مجھ سے بچ نہیں پاؤکے میں نے ابھی جو پتن تپایا ہے اس سے کچھ ہی منٹوں میں یہ سب نشت ہو جائے گا تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے یا تم مجھے پکڑو یا سلکس کو بچاؤ چوئس تمہاری ہے اس نے صحیح کہا یہ جگہ نشت ہونے والی ہے اسے جانے دو سلکس کو بچاؤ سلکس میں گئے ہیں نکلو یہاں سے ابھی جلدی جاؤ سلکس میں گئے ہیں ایل آئی وہ گیم ماسٹر ابھی آزاد گھوم رہا ہے لگتا ہے ہمیں آگے بھی اسی طرح کے نکلی مشن کا سامنا کرنا پڑے گا پر یہ نکلی نہیں تھا ہم نے انہیں بچا لیا موسیقی 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 موسیقی